بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بیواز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کا علاقہ شروع کرتے ہیں اور آج ابھی ابھی نا ہمارے گھر میں کچھ عورتیں آئی تھی ملنے کے لئے تو کافی دیروں کے پاس بیٹھے رہے ایسے علاقہ شروع کرنے والے تھے پھر وہ آگے تو پھر بیٹھے رہے اور ابھی میں نے ان کو گیٹ تک چھوڑ کے آ رہی ہوں لودرہ شہر میں کچھ سمان لینے کے لئے تو وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو ابھی جو ہے نا بارہ باج رہے ہیں اور آنکھیں نہیں کھوڑ رہی روزے کے ساتھ کیونکہ بارہ بجے کام فتم کر کے نمض قرآن پاک کی دلاوت کر کے تھوڑی آرام کرتے ہیں تو آج جو ہے نا آنکھیں بھی اور آج دیکھیں کھر میں سب پہنچا بھی لگایا ہے اور یہ دیکھیں کپڑوں کے دھلائی دھلائی بھی ہو رہی ہے روزہ بھی نہیں رکھتا اور روزے داروں کو تنگ کرتا ہے کیا ہوا ہے ہمارے پاس کانچے ہیں کیوں تا ادھر دیکھو کیا ہے کانچے کھل لے ہیں کہاں ہیں گانچے مجھے بتاؤں میں آپ کو لے کر دیتی ہوں کس نے چھپائے ہیں چھوٹی ہمیں کل دیورانی صاحبہ کچھ سمال لے کر آئی ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں سامنے ابھی یہ دیکھیں نیچے کھلار کے رکھا ہوا ہے کافی سارا سمان دیورانی صاحبہ لے کر آئی ہے دکان کے لیے کیونکہ کافی سمان جو ہےنا وارشاہ پر ختم ہو چکا تھا تو ماہ ربزان کا مہین ہے اور آگے عید بھی آئے گی ویسے ہم نے چونیاں تو ابھی نہیں مکھوائیں کیونکہ چونیاں جو ہے نیچ سے پانچ چہ دن پہلے آئیں گی یا داس دن پہلے لے کر آئیں گے لیکن اس کے علاوہ جو کپڑے سینے کے لیے کافی سارا سمان ضرورت ہوتی ہے نا تو وہ لے کر آئے ہیں کیونکہ ہر کوئی ادھر ہمارے گاؤں میں کپڑے سی تھی ہیں تو انہوں نے خاص طور پر فرمیش کیا کہ ہمیں کپڑے سینے کے لیے لیسیں اور للکیاں اور باقی کا جو کپڑے سینے کا سمان ہے وہ بھی لے کر منگوا کر دیں یہ دیکھیں یہ سب للکیاں ہیں کپڑے سینے کے لیے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت لیسیں جو لے کر آئے ہیں یہ نا اس بات جو مجھے بہت زیادہ پسند آئے ہیں تو یہ کپڑے بنانے کے لیے یہ لیسیں لے کر آئے ہیں یہ دیکھیں یہ پیٹکت ہیں لیسوں کے یہ میں ادھیا آپ کو ایک سیٹ کلو با کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تو اندر ابھی سمان سالہ رکھا ہوا تھا ویسے ہم دیکھ کشاہ پر جا رہے تھے تو اندر اندھیرہ تھا تو میں نے سوچا کہ بہر کلو کا دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ساتھ میں نے جن کے لے آئے ہیں مزیدہ بہت ہی پیارے پیارے ہیں یہ دیکھیں ایک یہ ہے ڈیزائن اور دوسرے یہ دیزائن ہے اور ایک یہ دیزائن ہے میں یہ آپ کو کپڑے سنے لکھا رکھا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں نئی لیس آنی ستارہ لیس جو جو گھٹوں کو بھی لگائی جاتی ہیں کپڑوں کو بھی لگائی جاتی ہیں ڈیزائن والے کپیسے سے یہ جاتے ہیں میں نے لیورانی سے کہا ہے کہ اس بار یہ ضرور لے کر آنا ہے ہم نے اپنی بیٹیوں کے لیے بھی کپڑے بنوانے ہیں سوٹ بنوانے ہیں تو ابھی جو ہے نا ہم اسی لیے زیادہ لے کر رہے ہیں تاکہ بچوں کے لیے بھی سوٹ بنوائیں گے اور ویسے ہی یہ دیہات میں ہم نے اپنے زیادہ سمانے ہی لے کر آتے ہیں ہمارا بھی دیہات ہوتا ہے تھوڑا 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 سمان ہی دست جاتا ہے پٹائر یہاں تو ہمارے گھر تو آتی ہیں ایسے چلتے کے پیتے آتی ہیں اور یہ دیکھیں بہت پیارے بہرے جنکے ہیں اور سمان بھی لے کر چلی جاتی ہیں راک شاکتی بھی لگا لے کریں کہتے ہیں اسی بہاں ہم آپ لوگ سے ملنے بھی آ جاتے ہیں تو اسی لیے تھوڑا بہت سمان رکھا ہوا ہے چوب پر یہ جب لگائیں گی نا بچیں اس لیے اور جائیں گے یہ دیکھیں ما شایلہ سے بہت بھی پورت سمان ہی ہی لگیں کلچری بنی لگیں اچھے ہن لے کا شاو پر سمان ادار لگ آتے ہیں دکان کی بھی سیٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے میندی بھی ہے اور وہ پیکٹ ہیں میندی والے آسوں کو بھی لگاتے ہیں ساتھ کو بھی لگاتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے بڑے بڑے پیکٹ ہیں اور اس کے ساتھ یہ کون میندیا بھی ہے جو ہاتھوں پر لگاتے ہیں اس کے پیکٹ ابھی میں نے پولا نہیں ہے یہ دیکھیں سارا سبھا لے کر چل گیا ہے شاپ پر شاپ ہماری باہر کی طرح جانی پھر آؤ جاتے ہیں تو ابھی اس سیٹ سے آتے ہیں اور ابھی بلپ میرے خیال میں لگائے گا یہ جلتا بھی ہے کی نہیں جلتا ویسے ابھی دکان کی زیادہ سائٹنگ نہیں کی تو اس سال جو انا ارادہ ہے کہ مہل و دان کے بعد اس دکان کی مکمہ چک بھی بنوائیں اور دوبارہ سے سائٹنگ کریں گے یہ کریں یہ چھوٹے چھوٹے بھی لکھل یہ بہت کیا ہے یہ دیکھیں چھوٹی بچے جو انتان کر دیا ان کے لئے کر رہے ہیں یہ ویسے تو آپ لوگوں کو ایک لکڑی نظر آ رہے ہوگی لیکن اس کو ہم مسواک کہتے ہیں یہ دانتوں پر لگانے سے دانت بھی ساف ہو جاتے ہیں اور ہونٹ بھی جو ہے نا گولڈن گولڈن ہو جاتے ہیں لوگ کچھی لیکن پہلے سے بھی کچھ بچی ہوئی تھی لیکن بعد میں باقی بھی کار جو کار کام تھے وہ ہم لے کر رہے ہیں یہ اچھی ہے یہ میں لے کر آئی تھی جو کار کتم ہو چکے تھے تو وہ لے کر آئی تھی سارے کار ماشا اللہ سے ان کو بیدر انہی کی تاثار تانگ دیتے ہیں آپ مزیدار بن گئی ہیں بچیوں کے لئے جو ہم سمال لے کر آئے ہیں یہ سیٹ تو یہ بھی ہم لے کر آئے ہیں یہ بہت بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ کریمیں ہیں ہرے لگلی کریمیں یہ سامنے ایک سائل پر رکھتے ہیں یہ رکھتے ہیں یہ رکھتے ہیں یہ رکھتے ہیں تو ہلکی ہلکی سینا بھونہ باندھی ہو رہے تھے اور باندھا بہت گئے گئے بڑھے ہو رہے تھے تو میں اس وقت ہوں تھی تو بہت زیادہ دعا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اب تو بارش نہ آئے ہمیں جو بیچارے فصلے کا انتظار میں ہیں وہ فصلے کاٹنے کے انتظار میں ہیں کچھ دن خوشکا ہو جائے گا تو پھر فصلے بھی کرنا شروع ہو جائیں گے لیکن شکر الحمدللہ تھوڑی تھوڑی ہلکی 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 بھونہ باندھی ہے بارش تو نہیں ہے لیکن بہت کافی دیر گرم جاتے ہیں ویلکم بیک تو آج دوسرہ دن ہے آج صبح صویرے میں آپ کو بتاتے چلو کہ اتنی زوردار بارش ہوئی ہے چکین ماں نے ہم جتنا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور گھندم کی کٹائی سر پر ہے اور ہر ویسٹ افرالے کو بی بوک کر لیا گیا ہے جو میں رات والے دن انہوں نے آنا تھا لیکن آج فرز سے زوردار بارش ہوئی ہے ابھی تک پانی کھڑا ہوا ہے جانوروں کے بیچ یہ دیکھیں ساری جگہ بھی برباد ہو گئی ہیں جانوروں کی ہر طرف اور ابھی بھی یہ دیکھیں بادل چھائے ہوئے ہیں اسمان پر ہلکے ہلکے سے موسم ابھی بھی بہت خراب لگ رہا ہے اور گھندم کی کٹائی جو جو ہیں وہ اب لیٹ ہو رہی ہے کیونکہ گھندم کی کٹائی جلد سے جلد ہو جانی تھی یہ لیکن بارش کی وجہ سے ابھی گھندم کی کٹائی رکھی ہوئی ہے تو ہمارے ہماری توڑی بھی ختم ہو چکی تھی جانوروں کی تو اس وجہ سے بھی کافی پریشانی ہے کہ جانوروں ہرا گھاس کھا 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 وہ بھی تانگ آ چکی ہیں اور کیونکہ ہم نے تو سوچا تھا کہ جلد سے گھندم کی کٹائی ہو جائے گی اب تو علاقے میں سے بھی کہیں سے توڑی نہیں میرٹائی تو چلیں ابھی چلتے ہیں اندر اور ابھی شام کا وقت ہونے والا ہے یہ دیکھیں تو چلیں چلتے ہیں سمان لے کر آگیا ہے اور دیکھیں کہ کیا کیا لے کر آئے ہیں آج کیا پکا رہے ہیں کیا چیزیں لے کر آئے ہیں یہ دیکھیں یہ سمان لے کر آگیا ہے پکانے کے لیے یہ سموسے ٹماٹر اور یہ بینگن بینگن کا بنائیں گے برتھا اور یہ ہے مطیرہ تربوز اس کو کٹ لگوا کے لے کر آئے ہیں ایسا نہ ہو کے پھر کچھا نکلے اور اس کے ساتھ جو ہے نا چاول اور بوشت بھی ہے اور چاول جو ہے نا میری بیٹی نے بھی جو دیئے ہیں ابھی جھاڑو میں ابھی کچن میں جو ہے نا وہ جھاڑو لگا رہی ہیں تو تب تک میں لے کر چلتے ہیں یہ سمان سارا کچن میں تاکہ کھانے کی کیاری شروع کر سکیں افتاری کی لکیرے کو جو ہے نا یعنی تربوز کو در رکھ دیتے ہیں کہتے ہیں فریج میں نہیں رکھنا جیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا ٹھنڈا نہیں کھانا تو میں اس کو ہنماری بھی رکھ دیتے ہیں جلدی جلدی سے جھاڑے لوگ آہ دیر ہو رہی ہے کافی ساری ڈشیں بنانے ہیں دو تین ٹیم 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 ہتم ہو جاتا ہے یہ آگئے ہیں کچن میں رکھ دیتے ہیں ادھر اور چاوال جگہنا چاوال جگہنا چاوال جگہنا میری بیٹی نے بھی گو کے رکھ دیا ہے اور ساتھ میں پیاز ملو نے کھار لیا ہے اور توریاں بھی آئی ہوئی ہیں جو دل چاہے گا وہ ہی پکا لیں گے جو دل گئی ہے تو اس میں ہم ڈالتے ہیں بھوننے کے لئے ابھی دو بھون لیتے ہیں اور دو بھون دیتے ہیں ہم نے ساتھ میں لیا ہے دو بھون لیا ہے راٹھ پچئے ہیں تو اس کو یہ ہم بھی ساتھ میں دو تو اس کو ساتھ ساتھ میں جلاتے ہیں اور پھر ان دون کو بھی ڈال دیتے ہیں تو ابھی جو اگر یہ دکھیں میں نے سامنے پانی رکھا ہوا ہے یہ بھون تھنڈے ہو جائیں گا پانی میں ڈالوں گی لیکن ابھی یہ بیگر میں نے ڈالنے ہیں جب تک یہ گھون جائیں اور باہر جانوک کھل گیا ہے اور وہ بڑا جو کربانی کا ہمنا ہے پاس کٹا وہ چھٹ گیا ہے وہ میرے بیگر کسی کے ہاتھ نہیں آنے والا تو میں ابھی چلتی ہوں باہر یہ دیکھیں یہ کٹا چھوڑا ہے ہمارا کھل کے وہ سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے دیکھیں کھیتوں میں چلا گیا ہے ابھی یہ گھاس کھا رہا ہے چلیں کوئی بات نہیں اس کو گھاس کھانے دیتے ہیں کیونکہ یہ میرے ہاتھ بھی نہیں آنے والا ادنان آئے گا ادنان ابھی گیا ہوا ہے شہر حسیب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور بخار ہو گئی تھی حسیب کو آج اس کی دوائی لینے کے لیے جیسے ادنان آئے گا تو پھر اس کو مل کر پکڑیں گے تو ابھی آئی ہوں میں بیک سیٹ پر اور پانی کے کوپے بھرکے رکھتے ہیں ادھر اور پانی ہم دور سے بھرکے لے کر آتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے کھارا پانی ہے تو پانی لے کر آتے ہیں جلہ شہر سے فیلٹر والا جو فیلٹر سے پاس ہوگی آتا ہے اور ابھی باز میں ایک اور بات آپ کو بتاتے چلوں کہ ابھی یہ دیکھیں اس طرح سے کتنے گہرے گہرے بادل اور بہت زیادہ جو ہے نا یہ دیکھیں اس طرح سے گہرے گہرے بادل بن گئے ہیں اور لگتا ہے کہ ابھی بارش آنے والی ہے اور ابھی فیضہ ادنان اور حسیب بھی واپس نہیں ہے ان کا انتظار کر رہی تھی تھی چلیں پانی بھرک اندر چلتے ہیں کچن میں اور ہمیں تو کچن کا کام کرنا ہے اپنا بھی جلدی جدی سے یہ دیکھیں ہمارے درخت پر پھلیاں بھی کافی لگ چکی ہیں لیکن اس سال آخری سال ہے اس درخت کا اس درخت کی وجہ سے نا ہمارے چھت جو ہے نا وہ پانی نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے ترم پڑتی ہے وہ جیسے کہتے ہیں ہمارے سرائی کی زبان میں کہتے ہیں نا کہ چھتے ترم پڑتی ہیں